بہت بہت حدثہ ہو گیا ایران میں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ایک ہیلیکاپٹر کریش میں مارے جا چکے ہیں ایک تھوڑی خبر ہے اس وقت کے ہیلیکاپٹر کریش میں ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی اور ودیش منتری امیریالا دلوہین کی موت ہو چکی ہے لیکن کچھ لوگ اس میں اسرائیل کا ہاتھ بھی کہنے ہیں کہ ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ مسلم کنٹریز میں سیلیبریٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات اچھے نہیں ہیں دونوں میں ایک طرح سے جنگ چل رہی ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر ہی بہت زیادہ لوگوں کی داداد ایسی ہے جو اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اس طوران اسرائیل کی ایک تاریخ ایک ہسچی ہے اسرائیل کی کہ وہ اسیسنز کرتا ہے اس میں آپ ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اسرائیل میں تو خوشیاں منایا جا رہی ہیں اس کے اوپر بھارت کے پردان منتری نریندر مہدی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سندیش لکھا ہے راچپتی رئیسی کے ہیلیکوپٹر حادثے سے جڑی یہ خبر انہوں نے لکھا کہ اس حادثے کی خبر سے میں چنتت ہوں اور سنکٹ کی اس گھڑی میں ایران کی جنتہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بھارت کہ کہیں اسرائیلیز نے یہ تو نہیں بولا کہ باس گوڈ نائٹ تم لوگ بہت ہو چل رہے ہو ہوتھی کر رہے ہو ہزباللہ کر رہے ہو ہماس کر رہے ہو چلو اب تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ایران میں ایران کے راشپتی رئیسی ہیلیکوپٹر کریش میں مارے گئے بیل 212 ہیلیکوپٹر برینڈ ہے بیل 212 ہیلیکوپٹر یہ پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ساتھ تھا ان کے ساتھ تھے فورن منسٹر حسین امیر عبداللہ ہن اور گورنور آف ایرانز ایسٹ آزربیجان پروینس یہ تین لوگ تھے اور یہ ہیلیکوپٹر کریش میں مارے گا ایکچولی تین ہیلیکوپٹر چلے تھے ایک ہیلیکوپٹر میں یہ لوگ تھے جو مارے گا ہے باقی دو ہیلیکوپٹر جو چلے تھے وہ بہت سیفلی لینڈ کر گئے یہ ہیلیکوپٹر نے پھڑ گیا اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر کیسے کیونکہ دیکھئے ہیلیکوپٹر پریش ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے وی آئی پیز کی جانے گئی ہیں ہیلیکوپٹر میں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ہیڈ او سٹیٹ ہے اور میں مان کے چلتا ہوں کہ ایران کا جو سب سے سٹیبل سب سے بڑیا اور سب سے سیف ہیلیکوپٹر ہے وہ انہوں نے دیا ہوگا ایسا میں مان کے چلتا ہوں کیا ہو گیا کسی کو نہیں پتا اب انکوائری ہوگی انکوائری میں پتا لگے گا لیکن اس کی کئی کانسپیریسی تھیوریز آ رہی ہیں ایک کانسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ سب اندر ان کی لڑائی ہوئی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی اور کسی نے بولا کہ ٹھیک ہے یار یہ بڑھا بہت چوچو کرتا ہے مجھے بھی تو بیٹھنے دو کرسی پہ گھڑی پہ میں بھی بیٹھوں گا اس کو نفٹا دی ہے کہ یہ کانسپیریسی تھیوری چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ دوسری یہ چل رہی ہے کہ کہیں اسرائیلیز نے یہ تو نہیں بولا کہ بوس گوڈ نائٹ تم لوگ بہت تو چل رہے ہو ہوتھی کر رہے ہو ہزباللہ کر رہے ہو ہماس کر رہے ہو چلو اب تمہیں یہ پتا لگے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے اور تیسری چیز جس کو کوئی مان نہیں رہا ہے جس پہ کوئی وشواس نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جنیونلی یار ہیلیکوپٹر ہے ٹھیک ہے کریش ہو جاتا ہے ہو گیا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وشواس کرنا اکیلا ہیلیکوپٹر جا رہا ہے میں سمجھ سکتا ہوں تین تین ہیلیکوپٹر جا رہے ہیں باقی دو ہیلیکوپٹرز کو کچھ نہیں ہوا جیسے اوڑے ویسی لینڈ کر گئے اگر موسم خراب تھا تو تینوں ہیلیکوپٹرز کے لئے خراب ہوتا اگر موسم خراب تھا تو تینوں ہیلیکوپٹرز کے لئے خراب ہوتا اچھا ہے ایک اور بات ہے یہ جو ہیلیکوپٹر ہیں ویتنام وار ایرا کے ہیں یہ سیونٹیز کے ہیلیکوپٹر ہیں ایسا ہے کہ یہ جو ہیلیکوپٹرز ہیں یہ پرانے ہیلیکوپٹر ہیں اور یہ ہیلیکوپٹر امریکن ہیں ابھی بہت پہلے آئے تھے دوستو یہ بہت پہلے کے ہیلیکوپٹرز ہیں یہ آج کے تو ہیں نہیں اور کیوں کی نائنٹین سیونٹی نائن 1980 سے لگاتار در لگاتار ایران کے اوپر ہر ایک قسم کا ایران کے اوپر یہ نہیں کھری سکتے اس سے بات نہیں کر سکتے اس کا سپیر پارٹ نہیں ملے گا تو ایران وہی پرانے ہیلی کوٹٹر اپنے پرانے جہاں چلا رہا ہے ایران کے پاس کوپ نہیں ہے اپنا بنا لے اپنا بنا نہیں پا رہا امریکہ اس کو سپیر پارٹ دے گا نہیں کیونکہ یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے سپیر پارٹس امریکہ کبھی آپ کو بیچتے تو بیچتے کل آپ کے رشتے خراب ہو گئے تو امریکہ بند کھرتے گا بولے گا سپیر پارٹس نہیں دیں گے آپ کو اور نہیں دیں گے تو آپ نے کتنے بھی عرب کا مال خرید ہو اس سارا کا سارا جنک جو ہوتا ہے نا کبالی وہ بن کے رہ جائے گا اور ایران کے ساتھ یہ ہوا ہے اسی لئے بھارت والے کیا کہہ رہے ہیں آج کل آتنرور بھارت یہ کھیل کیا ہے یہ کھیل یہی ہے کہ ودیشی طاقتوں سے آپ اپنے ہتھیار لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی امرجنسی آپ کو لینا پڑے گا آپ کو لینا پڑے گا آپ کی مجبوری ہے آپ کی امرجنسی ہے لیکن کبھی نہ کبھی امرجنسی دور ہوگی اور کبھی نہ کبھی آپ کو خود کے ہتھیار بنانے پڑیں گے کیونکہ اگر فس گئے بوس اور انہوں نے بول دیا نو تھینکیو تو یہاں پہ گوڈ نائٹ ہو جائے گا رائٹ اب اب ابراہیم رائیسی نے پہلے بڑا اسرائیل کو دھمکی بھی دی تھی اور ابراہیم رائیسی نے یہ بھی بولا تھا کہ بڑا ایک دکھد رسپونس ملے گا بڑا درد دینے والا بڑا دردناک بڑا دکھ والا رسپونس ملے گا اسرائیل کو جب اسرائیل نے اٹیک کر رہا تھا اور یاد ہے آپ کو دمشق میں ان کے کانسولیٹ کے اندر مارا تھا تیرہ لوگ مر گئے تھے جس میں تین ان کے جنرل تھے یہ بولا تھا کہ we firmly declare that the slightest action against Iran interests will definitely be met with a severe extensive and painful response یہ کھلی دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے Iran کے interests کے خلاف ہلکی سی بھی چیز کری تو اس کا دکھ اس کا درد آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے مجھے لگتا ہے کافی حد تک یہ گیدل بھب کی ہے جیسے آپ کئی پاکستانی پنجابی فلم میں مولا جٹ میں دیکھتے ہیں کہ مولیا یہ اس ٹائپ کے ڈائلوگ ہیں ڈائلوگ بازی زیادہ ہے کام کام ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل کو جو کرنا ہوتا ہے اسرائیل کر دیتا ہے اسرائیل ڈائلوگ نہیں مارتا یہ لوگ ڈائلوگ زیادہ مارتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے throw the Jews into the sea ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ ان کے فورن منسٹر اور فورن منسٹر کے ساتھ کوئی چار سے پانچ ان کی بڑی شخصیات جو کہ ابراہیم رئیسی کے ساتھ مشرقی آزربائیجان ایک ڈائم کے اناؤگریشن کے لیے جا رہے تھے وہ اس ہیلیکوپٹر میں جو کریش ہوا اس میں اب کوئی بھی سروائیور نہیں ملا کوئی سروائیور نہیں کر سکا اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب پرسنالیٹیز جو کہ اس ہیلیکوپٹر میں موجود تھیں وہ اب زندہ نہیں ہیں تو ابراہیم رئیسی اس ہیلیکوپٹر کریش میں مارے جا چکے ہیں اب اس خبر کے جیسا میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو جیو پولیٹیکل ایمپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہوگا یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے وہ کہ اس طرح کے پہلے بھی دنیا میں کریش ہوتے رہے ہیں اور اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو پاکستان کی ہسٹری میں بھی ایک کریش جو ہے وہ ایک ایسی خبر تھی جس میں جنرل زیاؤلحق اس میں اور صرف جنرل زیاؤلحق ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور کئی ایک ہائی پروفائل پرسنالٹیز تھیں جو کہ اس کریش میں مارے گئے تھے جس کو کہ کہا جاتا ہے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز لیکن ہم جب اس ابراہیم رئیسی کے اس خبر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا اس کو قتل کہا جائے یا یہ ویدر کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ انہوں نے اڑان بھری اور یہ مشرقی آزربائیجان جا رہے تھے اس وقت ویدر بہت زیادہ خراب تھا فوق بہت زیادہ تھی اور ویدر اتنا زیادہ خراب تھا کہ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر جو لینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو لینڈ کیا ہے تو وہ لینڈنگ جو تھی وہ بڑی ہی خراب تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے 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 موسیقی